جناب کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا یعنی کہ لوگ نماز بڑھنے کے لیے آئے تھے تو ایک ایسا ہے جو صاحب نے روکا خطیب نے بالکل بھی لوگوں کو نہیں اکسایا کہ آپ نے یہ معاملہ کرنا ہے کہ یہ پولیس والوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا ہے اب جناب اپنے تائیں لوگوں نے پولیس والوں کے ساتھ باتمیز کی اور ہمارے میڈیا نے یہ دکھا دیا کہ مولوی صاحب کے اکسانے پر عوام جو ہے نا وہ منتشیر ہو گئے یعنی دیکھو دکھایا کیا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں اور پھر دوسری بات یہ دیکھئے ہیں آپ کا بیٹا اگر حافظ بان گئے نا تو باپ کو چلئے کہ سینہ چوڑا ہو کے بتائے کہ میرا پتر آخر ہے میرا پتر آخر ہے میرا پتر آخر ہے اور میں نے خود دیکھا ہے کوئی حافظ بان جانا ہے ایسا ڈیمو الوی صاحب جائے ہیں او بھائی یہ تو مرنے کے بعد تجھے پتا چلے گا نا جس کو انگریج پڑھائی ہے وہ تجھے یاد کرتا ہے یا جس کو تمہیں قرآن پڑھایا یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا نا یہ سارے دیکھو کہ جو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت میرا لے سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائی کہ مدنی چینل پر دیکھو دکھایا کیا جا رہا ہے کہ عالم کا وقار کیا ہے عالم کی عزت کیا ہے عالم کا پروٹوکول کیا ہے اور جانے کے بعد کس طرح پھر عالم اپنے والدین کو یاد کرتا ہے اور میں نے یقین کرو والدین کے جنازے کے اوپر بھی علماء کروتے ہوئے دیکھا جب والدین چلے جاتے ہیں یہ دنیا داروں کو میں نے جتنا کو محسوس کی ہے ابھی گزشتہ دنوں میں ایک جنازہ پڑھنے کے لئے گیا ہوا تھا آجیپورا کے اندر وہ پاس بھائی جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا چلو پوتر نہیں ہوں گے کونہ اشتدار ہوگا وہ دانت نکا رہے تھے جنازہ اٹھایا ہوا ہے یہ جن کو دنیا پڑھائی جاتی ہے تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا انجینئر تو وہ میرے دوست کے چاچو جان فوتو ہو گئے تو وہ میرے ساتھ ہی انہوں نے جنازہ پڑھا یہ پولی ٹیکنیکل کالج نہیں جہاں پریکٹیکل انجینئنگ سکھائی جاتی ہے میرے ساتھ انہوں نے جنازہ پڑھا اور جب عزرت صاحب نے جب جنازہ پڑھا تو جنازہ پڑھ کے مجھے کہہ لگے یہ امام صاحب کو جنازہ نہیں پڑھا نہیں ہاتا تو میں نے کہا کیا ہوئے کہہ لگے نہ رکوع کی تہتے ہیں نہ سجدہ کی تہتے ہیں اللہ اکبر یعنی کیوں وہ بتا رہا تھا کہ میں نے زندگی کے اندار پہلی دفعہ جنازہ پڑھا ہے پہلی دفعہ جنازہ پڑھا تو میں پھر یہ اپیل کرنا چاہوں گا دین کے ساتھ ہی بارے ہیں دین کے ساتھ ہی بارے ہیں دین کے ساتھ ہی بارے ہیں اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ میں تو کہتا ہوں والدین کو خلد روڈ مادل ہونا چاہیے جب خرجہ ٹائم والد سوہ رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ کسی اتبار سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پترہ مسید جایا کر ہے کیوں کہ جس میں روڈ مادل بننا تھا جب اس کے اندر ہی عملی طور پر کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے تو پھر وہ یہ ہے کہ وہ سمجھا نہیں سکتا ہے تو میں کہتا ہوں پہلے والدین اپنے اندر خیاء پیدا کرے ہیں والد اپنے اندر خیاء پیدا کرے والد حضور پہ درود پڑھنے والا ہو والدہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق جب زندگی گزارنے والی ہوتی ہے نا تو پھر یقین کرے اللہ تعالیٰ پوتر بھی بابا فری جیسے جیسے فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوتر بھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ جیسے فرماتا ہے تو یہ ہے کہ جب تک والدہ رول مارڈلینہ بنے گئے ہیں تو جب تک آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وہ ٹیفن پکڑایا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے یہی بات ہے آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے کاری صاحب آتے ہیں دروازے کے اوپر وہ قرآن پڑھانے کے لیے آرہا ہے جو کلام اللہ ہے وہ پڑھانے کے لیے آتا ہے تو وہ سکول کے پیپر ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے بیٹے کا پیپر ہے تو آپ چلے جائیں گے آپ دیکھیں وہ پڑھانے کے لیے کہ آیا ہے تو آپ نے ترجیح اس کو دیا ہے انگلیش کو ترجیح اس کو دیا ہے مہت کو ترجیح اس کو دیا ہے تو پھر یہ مرنے کے بعد ہی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جس کو واپس بھیجائیں اس نے کام آنا تھا یا جس کو جس کو آپ نے ترجیح دی تھی اس نے کام آنا